نمازکار دیچو چننل پر آپ کا شوگت ہے بات کریں گے راجستان موشم کے بارے میں اگلی چوبیس کنٹک دوران کیسے رہے گا راجستان کے سہتر پر موشم تو راجستان کے سہتر پر 20-22 مارس کے آس پاس میں کچھ موشم میں بدلا ہوتے ایک ملے گا بعد لوکیا ہو جائی دیکھ ملے گی جو کہ 21 مارس سے خاص کر 20 مارس کی راتر سے لگ کر 21-22 اور 23 مارس کے آس پاس میں لگ بک راجستان کے سہمپونڈ بھاگوں پر کئی ہلکے تو کئی گھنے کپاشی بات لوکیا ہو جائی دیکھ ملے گی جو بنگال کی کھاڑی میں بن رہا ہے کم دباؤ کا پرپا ہوئے راجستان کے سہتر پر دیکھ ملے گا لیکن باریس کی شمباؤں تا بہت کم رہے گی لیکن خاص حصہ رہے گا بنگال کی کھاڑی میں بننے والا کم دباؤ کا سہتر لگ بھاگ بنگلہ دیش کی طرف کھسکنے کی شمباؤں ہیں بارت پر اس کا پرپاہ بہت کم دیکھ ملے گا جو دکشنی راج جاتے ہیں کناٹک اندر پردیس تم ملنا دو کے آس پاس سہتروں میں کہیں گی ہلکی باریس ہونے کی شمباؤں آ رہے گی باقی سہتروں میں بعد لوکی آواز ایک کے بیس میں موشن سوس کرے گا لیکن مہاراشت کے سہتر ہیں گزرات کے کچھ سہتروں کہیں گی ہلکی باریس کا دور دیکھ ملے گا لگ بک بیس مارس سے لگا کر بائیس تیس مارس کے بیس میں جیسے پرپاہ سے راجستان کے کئی جلوں میں موشن میں بدلا ہو دیکھ ملے گا تو سب سے پہلے دکشن پچم جلوں کی بات کر لیتی ہے اگلے سو بیس کنٹوں کے دوران کے سہرے کے موشن اگلے سو بیس کنٹوں کے دوران جیسے میں جوت پور بار میر پالی جالو سیروی کی شہتروں میں جیدہ تر شہتروں موشن شاپ رہے گا شوش کری اکاتی کی طوب کی لئی رہنے کی شمبار ہے کسی بھی پرکار کے بارس کی شمبار ہے نہیں ہیں یہاں پر جیدہ تر ہوا ہائی سیلا کی دکشن پچم کہنے کی شمبار ہے لگ بک دس سے پنcie کلومیٹر پہ ت seen گھنٹے کی رہے پس میں شمبھانیاں تیز ہوا Fol Euhemakز ایک۔ شمبان ہے وہاں کافی گرم رہنے کی شمبان ہے تاپ مان لگبک ساڑیس ڈگری کے آس پاس رہے گا اور نیو تم تاپ مان لگبک پتسیس ڈگری کے آس پاس رہنے کی شمبان ہے لیکن اس ہواو کا پرباہ رہے گا بیس مارس تک لگتار دکسین پزیم ہوئے سے لگی لیکن بیس مارس کے بعد بھی اکیس بائیس مارس کا ٹائم گا اس ٹائم دیکھا جائے تو شمبان ہے جو کی کم دباہ کا سسٹم کے پرباہ کے ہوا ہے اپنا رکھ بدلے گی لیکن یہ ہوایں زیادہ تر شہتروں میں لگتے والد سو بیس ستیس گھنٹوں کو دوران اپنی رکھ میں بدلاؤ کرے گا اس کے بعد میں تیوی سویس مارس کے آس پاس میں پھر سے زودپور شمبان کے جلوں میں ہے جو کی دکسین پچیم ہوئے سے شروع ہونے کی شمبان ہے اس کے بعد بات کریں گے دکسین پوری علاقوں کی دکسین پوری علاقوں میں اکلی سو بیس کھنٹوں کو دوران جیدہ تر شہتروں موشم سوس کرے گا شاپ رہ گا تیکی دوپ کیلی رہنے کی شمبان ہے یہاں پر بانس وارڈ ڈنگرپور اوڈیپور پرطاب گرزی توڑ گرز راستر میں بھی لڑا کوٹا بندی بارہ جلالاڑ کے شہتروں میں جیدہ تر شہتروں میں اگلی سو بیس کھنٹوں کو دوران موشم سوس کرے گا شاپ رہ گا شہتر کی دوپ کیلی رہنے کی شمبان ہے حالانکہ بیس بیس میں کہیں کہیں ہلکی پرطوالے بادلو کی آوازی اوڈیپور سنبھا گئے ہیں کوٹا سنبھا کے شہتر ہیں یہاں پر کچھ سہتر پر کہیں کہ ہلکی پرطوالے بادلو کی آوازی دیکھ مل سکتے ہیں جیدہ تر شہتروں میں ہلکے بادلو کی آوازی کی بیس میں موشم سوس کرے گا کسی بھی پرکار بارش کی شمبان ہے جو کی لگ بک بیس اور اکیس مارس تک زیادہ تر شہتروں موشم سوس کرے گا شاپ رہنے کی شمبان ہے حالانکہ بیس اکیس مارس کی دوپر شہتر سے لگا کر بائیس تیس مارس کی آج پاس میں ہے جو کی کوٹا سنبھا کو دیپور سنبھا کے جلو میں ہلکے ستریک پاسی بادلو کی آوازی دیکھ ملے گئے اور اتر پور جلو میں میں اگلی سو بیس کھنٹوں کو دوران موشم زیادہ تر شہتروں میں سوس کرے گا شاپ رہنے کی شمبان ہے حالانکہ موشم تاپ مان لگ بک کچھ ایک سی دور ڈگری تک گرابٹ آ سکتی ہیں لیکن 38 ڈگری کے آج پاس میں ان جلو میں تاپ باندھ رہنے کی شمبان ہے یہاں پر ازمیر ٹوکسو احمد پور کرو لی دولپور بردپور دوسرا جے پور سیکر سورو جو جنو سبی ستروں اگلی سو بیس کھنٹوں کو دوران موشم شاپ رہنے کی شمبان ہے کسی بھی پرکار کی بارس کی شمبانہ نہیں ہے لیکن 22 ڈگری کے آج پاس میں جلو پور بردپور ازمیر سمبان کے جلو میں موشم میں بدلہ دیکھ ملے کا اور کپاسی بادل سائرین کی شمبان ہے حالانکہ کچھ چھوٹ پور جگہوں پر کہیں کہ بندھ باندھی جی سمبان ہے جو کہ جلو پور سمبان کے ازمیر سمبان کے چطرے ہیں کچھ جو بردپور سمبان کے چطرے پر کہیں کہ ہلکے بہت سارے جیسے گیتیو دیا بن شکتی یعنی 22 ڈیس مارس کے آج پاس میں کچھ گھنٹوں کے لئے لگ بگ دو سے تین گھنٹوں کے دوران کھائیں کہ بندھ باندھی جیسے موز برشکتا یعنی 22 ڈیس مارس کے آج پاس میں اس کے بعد میں موشم پھر سی شاپ رہنے کی شمبان ہے لیکن بدل سائرین کی شمبان ہے لگ بگ 22 مارس سے لگا کر 25 مارس کے بیس میں لگا تار دو پور کے بعد میں ہلکے کا پاس 20 مارس سے مارس کے د deles ڈیس کے زیادے tun ڈیس ژانگنگنہ 20 مارس کے در pepp community ڈیسوں کی دن منٹ تھوڈ پک لی کر لیکن 20-20 میں ہلکی پرت والے بادلو کیا ہو جائے بھی کانیر کنگا نگر ہنمانگار شروع کے شاتر کسناگور کے شاتروں میں کئی کئی سوٹ پر جوگوں پر دیکھ ہمیں لیکی موشم ہے جو کی زیادہ تر شاتروں میں دکسین پچیم سے لیکن 10-15 کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے وہیں سینلی کی شمبان ہے لیکن 20-20 میں لگ بکتی سے 35 کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے تیز جو کہنے کی شمبان ہے وہ کافی گرم رہنے کی شمبان ہے لیکن 20-20 تک لگا تھا دکسین پچیم ہوئے سے لیکی اور 21-22 مارس کے آج پاس میں اُتری وہاں سینلنے کی شمبان ہے لیکن تیویس سوئیس مارس سے پھر سے دیکھا جائے تو دکسین پچیم ہوئے سینلنے کی شمبان ہے جو تفو سنباہ کے جلو پر تو ایسے رہے کا لگ بک اگلے چوبیس کنٹا کو دوران راجستان کے شاتر فور موشم جہن جہ بھرت